تھا تو اس میں ایک غلط فہمی ہوگی وہ میں ذرا آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں غلط فہمی ہوگی ہماری اپوزشن کو یعنی ہماری جو 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 گورمن میں بیٹھی ہوئے اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسیمبلیوں سے کے پی اور اپنی پنجاب کی اسیمبلیوں سے ان کو ڈیزولف کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسی ہم اب اپنی یہ دو اسیمبلیاں ڈیزولف کریں گے اب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورمنٹ کیا کرے گی وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا اب میں نے ان کو یہ سمجھایا کل کوشش کی اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکٹوبر میں ہو چاہے اگلے آگست پہ ہو انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے سات مہینے میں لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے یہ جدر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے سارے جو ان کے اپنے ان کا جو اپنے دو بڑے فانانس منسٹر جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں وہ جو مفتح اسمائل ہے وہ جو پہلا فانانس منسٹر ہے وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفورٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اس آگڈار اور اس آگڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فانانس منسٹر تھا دونوں ہی سچ بول رہے ہیں دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفورٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹپنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میں بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اور جو باہر کی بھی فانانسل مارکٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کیومنیٹی ہے ان کو پوری طرح اعتماد ان کے پر اٹھ چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حال ہی نہیں ہے کوئی روڈ میں اب نہیں ہے تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور کوئی بھی شعبہ بزنس لے لیں انڈسٹری لے لیں زراعت لے لیں آئی ٹی لے لیں ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کر سکتا ہے دولت میں اضافہ کر سکتا ہے ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو تو نہ اندر سے کوئی اس اس کو پر اعتماد نہیں رکھتا ہے نہ باہر سے پچاسی پجتر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کروا ہو کیونکہ وہ بھی سمجھ گیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں اب آپ کو اگر ملکی فکر ہے تو آپ اس وقت آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں ایک جنرل ایکشن ہی ہو جائے بجائے یہ کہ چھے سٹھ فیصد پاکستان میں ہوگا یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا باقی ان سے بات چیز کس چیز پہ ہوگی ہوئی نہیں سکتی یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا اپنے چوری معاف کروانے کے لیے پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے انہوں نے لیا ہے وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی سہولتکار بنے ان کو دوسرا انہوں لینے کے لیے اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے اینارو دینے پہ تھی باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ ماف کر دے اور اب پھر گیارہ سو عرب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ گیارہ سو عرب روپے کے ان کے کیسز ماف ہوں تو اس سب کے کیسز ماف ہوتے جا رہے ہیں یہ دار بھی بچ کیا ہے دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ پانچ ملین ڈالر آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں آپ کی ان کا میں تو اشو نہیں ہو رہا اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے انہوں نے آگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیا تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا کسی نے پانچ ملین ڈالر آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکرا دیا کوئی تو ہوگا کوئی چیک ہوگی رہا جب اسے یہ سوال پوچھا گیا وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائیم منسٹر تحتاب خاکان عباسی اور وہ ملک سے فرار ہو گیا اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ وہ بھی پاک ہو گیا اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے اثر زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے اور یہی انہوں نے ابھی تاک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لی ہیں اس کے اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم نوک آؤٹ کر دیں یعنی ٹیکنکل نوک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت دیں اور یہ نہیں جیت سکیں گے تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استقام آئے اس کی وجہ سے معاشی استقام استقام آئے گا سیاسی استقام آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے وہ ہے الیکشنز اور اسی لیے آج پجتر فیصد قوم اس چیز کے اوپر آگئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم ہم اسیمبلیاں ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوگے تو ہم جیت جائیں گے بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسیمبلی میں ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ملک میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ وہ اس اس سطح پہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو اس ادھر پہنچ جائے گا جہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے سات مہینے ان کی مدد کی جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے اور ہم آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لیں نا مریم کی اس کی خاکان عباسی کی اس کی میرے خیال میرانہ سنا اللہ اور ان کا ایک اور احسن اقبال ان کے تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفلنس کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے ان کے تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں تو جو سہولتکار ان کو لے کے آئے تھے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ دولر کا فائدہ ہوگا ان کو تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا ناظرداری کرتا ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ الیکشن جیت نہیں سکتے ملک کو آگے لیتے جاؤ ڈیلے کرو الیکشن جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسیز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے اور شاید وہ محول بان جائے کہ یہ الیکشن کمیشنر تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو بالکل ہر فیصلہ بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی میمبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانے ہیں تو یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا محول بنا کے تو شاید جی جائیں اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر کے تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا ہم کھڑے ادھر ہیں جہاں یہ ہمارے لیے پی ٹی آئے کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرونے ملک فارنشل مارکٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھ ہے موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی جو کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دی ہے اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا کرزہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے پانچ پسند پہ تھی آج وہ پہنچ گئی ہے سو فیصد پہ یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا کرزہ واپس کر سکتا ہے اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا نہ انویس پٹ آنے لگی ہے نہ پاکستان کے اندر سے انویس پٹ آنے لگی ہے اور دوسری چیز جو یہ کرزے مانگیں گے کمیشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں کرزے تو اس محول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جہاں در خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جو جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے لیکن جو ہمارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جہاں در کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے جن کا جینا مر رہا پاکستان میں ہے وہ نقصان تو ان کو ہونے ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں یا انہوں نے ساری ایلسیز وہ نہیں آنر کر رہے ہیں ساری باہر سے ایمپورٹس بند کر دی اور ایمپورٹس وہ ہیں جو کہ راو مٹیریل کی ایمپورٹس ہیں اس کا مطلب فیکٹریم بند ہوتی جا رہی ہیں انڈسٹری ہماری ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی جو دس اشاریہ چھے فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد پہ انڈسٹریل گروہ تھی آج وہ زیرو پہ پہنچ گئی ہے زراد کے اندر ہمارا ریکارڈ سترہ سال کے بعد سرے چار فیصد ہماری زراد کی گروہ ہوئی تھی اور ہماری چار فصلے ریکارڈ تھی دو سال تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلے نیچے آگئی ہیں ان کی جو پیداوار ہے کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں ڈیزل بڑھ گئے ہیں بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کی انپورٹس ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے تو لہٰذا جدر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدر یہ پہنچ گیا ہے جدر پاکستان کو انہوں نے پچھا لیا ہے وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ میں اب سے نہیں سات مینے سے کہہ رہا ہوں صاف اور شفاف الیکشن اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ آپ سے میری بات بھی ہو جائے آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ابتیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی ساروں کو اپنے ایم این ایز اپنے ایم پیز آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اور آپ آپ کی تیاری صرف خاص طور پر ایم پیز کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل ایکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ناممکن ہے کہ اگر چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل ایکشن کو روک سکتے ہیں یہ تو ہم ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل ایکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے نہیں تو ہم آن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر کے الیکشنز اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل اور پرویز علائی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسیمبلیز میں ڈیزولف کر سکتا ہوں تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانے چاہیے منٹلی چاہے وہ اب وہ الیکشن پہ آئیں ہیں نہ آئیں اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے جنرل ایکشن پہ ہم چلے جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروینشل اسیمبلیز کو ڈیزولف کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے ہاں ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے آزم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک پجہتر سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اس کے بعد اس کو لجا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریاکٹ نہیں کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خود کچھ حملے کے لیے تیار ہو جاؤں اور میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کی اس کا اس کا سوچ دیکھیں کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے تو اس سے اگر موز سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کی ہوئے آپ سب بیٹھے ہوئے اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریاکٹ کریں کون غیر عطمت آدمی اس طرح ریاکٹ نہیں کرے گا اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے پر تیس ایف آئی آرز کاٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے ہیں اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے ہم یہ ابھی سب اگر آزم سواتی کو کچھ ہوا ہم سارے ایف آئی آرز کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دارہ ہیں اسے یہ اس کو پر تشدد کرنے پہ اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مزاق اڑ گیا ہے سارا پاکستان کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس یعنی میں پھر سے بڑے عدد سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈیمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کہ کس کے پاس ہم جائے ہیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے تو طاقت پر جو مرضی کر سکے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو ویر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج آزم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ یہ نہ سمجھیں کہ آزم سواتی سے وہ اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلی جی ہمیں ہمارے سے نہیں ہوگا یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر مو کھولیں گے اور کوئی اپنا ازادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر وان انویسٹکیٹف جرنلسٹ اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈبل بازمیر آدمی محبے وطن پاکستانی ساروں کو پتا ہے اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے اس لیے وہ اپنین میکر تھا لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے ملک مفادات کے لیے اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا ہے اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے اگر لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی جس جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے کسی صحافی اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہو حقیقی ازادی آتی ہے حقوق سے حقوق ملتے ہیں رول آف لاو سے انصاف سے تو یہ پاکستان میں ایک وہ وقت ہے تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو منٹلی پرپیر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشنز میں بھی جانا ہے اور یہ ہماری مسلسل جد و جہد جاری رہے گی یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروینشل اسیملیز میں الیکشنز کروائیں گے محمود خان آپ آہ تینکیو اور آپ پلیز آہ کچھ کہنا چاہتے ہیں موسیقی